بسم اللہ الرحمن الرحیم آج علامہ اقبال کی سالگرہ کا دن ہے اور میں علامہ اقبال کے فلسفے کی ایک صرف پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا فلسفہ تو ایک سمندر ہے اس کے پر کئی پہلووں کے پر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن جس پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شاہین اقبال کا شاہین اقبال کا شاہین کیا تھا اقبال کا شاہین وہ انسان تھا جو آزاد ہو گیا تھا اپنی میں سے خوف سے ذینی طور پہ آزاد ہو گیا تھا اور پھر وہ باقی انسانوں سے اوپر چلا گیا تھا دراصل اقبال کا جو شاہین ہے وہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزاد کیا اور وہ پھر چھوٹے انسان عظیم انسان بن گئے بڑے انسان بن گئے ان کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں اور انہوں نے ایک ریاست ایک ایسا سیولیزیشن قائم کیا جو دنیا کے اوپر حاوی ہو گیا تو وہ انسان کون تھے وہ انسان وہ تھے جن کو اقبال شاہین کہتے ہیں جن کی سوچ بڑی ہو گئی اپنے اندر سے باہر نکل گئے جو انسانیت کا سوچنا شروع ہو گئے بجائے اپنی ذات کے انہوں نے اپنی خوف کی زنجیریں توڑ دی بے خوف ہو گئے اور وہ انسان اقل کی غلامی سے بھی ازاد ہو گئے اب یہ اقل کی غلامی کا میں ذرا آپ کو سمجھا دو یہ ہے کیا مثلا جو پہلا انسان دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ چڑھا تھا اس کا نام تھا ایڈمنڈ ہلری اور وہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ مونٹ ایورس پہ چڑھا تھا اس سے پہلے جس نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گئے تھے یا وہ فیل ہو گئے تھے ناکام ہو گئے تھے تو اگر ایڈمنڈ ہلری اقل کے غلام ہوتا تو وہ وہ نہ چڑھتا کیونکہ اقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی نہیں چڑھ سکا تو وہ بھی نہیں چڑھ سکے لیکن یہاں اقبال کا جو جب وہ کہتے ہیں کہ اقل کی غلامی سے آزاد ہونا جب انسان میں عشق اور جنون آ جاتا ہے تو وہ پھر ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے اور پھر جب وہ ایک منزل حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ رکتا نہیں ہے اقبال کا جو شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں پھر اس کے بعد وہ اگلی منزل پہ جاتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کے اس سے اگلی منزل پہ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اشرف المخلوقات اللہ کی عظیم مخلوق انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور وہ جتنی اس طاقت کو عزماتا جاتا ہے وہ اور اوپر جاتا جاتا ہے اور وہ وہ کام کرتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو صحابی تھے جو اس وقت کے مسلمان تھے تھوڑے سے تھے انہوں نے جو کام کیا آج تک دنیا کی تاریخ میں انسانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ازاد کر کے گئے تھے تو میں آج اپنے پاکستانیوں کو اقبال ڈے پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کوئی چیز نممکن نہیں ہے ہمیں اللہ نے ایک ملک دیا ہے جس میں سب کچھ دیا اس نے یہ اس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے پولٹیکل لیڈر قائد اعظم عظیم لوگ تھے یہ ان عظیم لوگوں نے یہ ملک ایک نے سوچا ایک نے بنایا ہم نے اس کو وہی ملک بنانا ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا اس کے لیے اپنے ذہن سے ایک چیز نکال دینا وہ ہے کہ کوئی چیز نممکن نہیں ہے یہ قوم عظیم بن سکتی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے شکریہ موسیقی